گورنر ہاؤس کی ایک اینٹ بھی نہ گرائی جائے ہائی کورٹ نے حکم امتنائی جاری کر دیا گورنر ہاؤس ثقافتی ورثے کی یہ حامل امارت ہے دیوار گرانا پیسے کا زیادہ ہے احسن فاروقی کی وساطت سے دائر درخواست میں دیوار نہ گرانے کی استعداد گورنر ہاؤس کی دیوار نہ گرائی جائے عدالت آلیہ کا حکم اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منتق سمجھ سے بالاتر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباس کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر ردیمت ہائی کوٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم قائر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کا حکم مال روڈ اور ہال روڈ پر موجود عمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا شائے کسی قسم کی مداقلت برداشت نہیں کی جائے گی مداقلت کرنے والوں کے خلاف ان صداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیا جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلاسے کے لیے لیک اوڈیشن بوڈ سے رازی لینے کا حکم مال روڈ پر دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربوں روپے کا ستاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسین اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صوبائی وزر اطلاق فیاضل حسن چوہان کی پنجاب اسملی کے باہر میڈیا سگفتگو کہا ان لوگوں نے پانی کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا پنجاب اسملی کا اجراہ سے گھنٹہ بیالیس منٹاقل سے شروع ہوا صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں محمود ورشید کی صاف پانی کے معاملے پر نول لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیکس بیٹس نے منصوبے کو متنازہ بنا دیا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا گیا نول لیگی ارکان شاہ شور شرابہ ایوان مچھلی مندی بنا رہا عظمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلق کلامی ڈیپٹی سپیکر کا عظمہ بخاری کو مائک دینی سے انکار مزوروں کا عالمی دن گھنگے افراغ مطالبات کے حق میں ستھڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسمبلی کے سامنے گھنگے افراغ کا مظاہرہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جائیں مظاہرین اشاروں سے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے رہے احتجات کے باعث گاڑیوں کے لمبی خطارے لگ گئی تجاوزات مافیا کی لگکار شعالم مارکٹ میں زلائی انتظامیہ کا آپریشن بیکار بھاری مشینڈری، کھرینیں، ہتھوڑوں سے لیس، لشکر بھی کام نہ آیا کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بات پتھاروں اور شیڈز کی مصماری سے آگے نہ بھر سکی اے سی سی ٹی تجاوزات مافیا سے خوف ستا خود کو گاڑی میں بند کر کے پناہ لے لی آپریشن کی تاخیر پر ڈیپٹی کمیشنر برہم رائیونڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چون کنال کی سکیم پر سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے ایل ڈی افسران کی میلی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیاں اور ایل ڈی افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ رپورٹ میں تہل کا خیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا سیفٹی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو پول کرنا چاہی ہی لیدیس کے لیے ہی 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 لیے سیفٹی کے لیے سیحی ہوتا ہے نہیں بیٹھ سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے سپاگر آپ نے آنا نا ہے فیکٹریہ جو مال میں پکان لہیتے ہیں لیڈیس نے بھاہتے ہیں ہی لیڈیس نے ہی لیے ہم ہی لیڈیس نے ہی لیے ہی لیے ہی لیے ہی لیڈیس ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ، خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن، موٹسائیکل پر دوسرے سوار کے لیے ہیلمٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان، سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کاروائی وارڈنز نے مول روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد کو چالان کی پر چیتھا ما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں، ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پچھے ہلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی مولکیس میں لیڈیز کو تو ہلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کا چلان ہونے رہی ہے بغیر ہلمٹ خاتین کے موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز موٹر سائیکل سوارے کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو کا جی ٹی جی پیو چوک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ کہا چلان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا خاتین ڈبل ہلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر عوام تبدیلی نہیں چاہتی پولیس اہلکاروں سے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی انہیں سزا بھی ملتی ہے سات سو بارہ تھانوں میں اہل ایسٹ چو لگائیں گے دس ہزار ٹرینڈ افسران موجود ہیں جو بطور ایسٹ چوز خدمات سر انجام دیں گے آئی جی پنچاب کا اہلکاروں اور افسران میں ان امار تقسیم کرنے کی تقریب سے قطع چارڈ لیبر کی شرح میں اضافہ سابق حکومت کی ناکامی کا نتیجہ ہے پی ٹی آئی کا ویشن ہے عام آدمی کے زندگی کو بہتر بنانا چارڈ لیبر کا خاتمہ کر کے معصوم بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے صوبائی وزیر محنت انصر مجود کا ٹاؤنشپ میں تقریب سے خطاب وزیر آزم عمران خان کی قربت میٹاوس کی میں اہم پیش رفت پانچ مرقیوں اور ایک مرقے کے سیٹ کی تعرفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشریر وزیر آلہ اکرم چانتری نے علی رضاباد ویٹنری اسپتال میں سبسیڈائزڈ سیٹ تقسیم کی کہا شریف فیملی دے پورٹری سنت سے کمائیا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور میسٹری مرقیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے الحمرہ ہال میں خصوصی افراد کی عالم دن سے متعلق تقریب طلبہ کی مختلف پرفارمنسز نے حاضر ان کے دل مولیے پیلاک میں بھی مزور افراد کے عالم دن کے حوالے سے تقریب فیاضر حسن چوہان کا مزور افراد کے لیے قانون سازی کا اعلان شہر میں سموک کی پھر اینٹری لاہور کا ائر انڈیکس دو سو اٹھاسی ہو گیا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ سنتیگریٹ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب ستر پیصد رہے گا جبکہ شہر میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکار نہیں محکمہ موسمیہ عالمگیری دور حکومت کی ایک اور تاریخی امارت کی بحال کے لیے اقدامات بہادر جنگ کے مقبرے کی دو سال بعد سنی گئی مقبرے کی بحالی کے لیے تعمیر و مرحمت کے کام کا آغاز کر دیا گیا جلانی پاک نے گلے داؤدی کی سالانہ نمائش خوشنمار انگوں کے مہکتے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز ہر گزرتے روز کے ساتھ رہنکوں میں اضافہ اور پاکستان گوبن ہاکی چیمپینشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چوار سفر سے جیت لیا پنجاب کلٹس کو شخص وابڈا مسلسل چوتھی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن